نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں خبر ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبھند اسین دلی انسی آر کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کے بعد جل بھراب ہو گیا ہے اور کئی علاقوں میں لوگوں کو بھاری ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے منگلوار صبح سے شروع ہوئے جام کی استطیق اب بھی بنی ہوئی ہے لوگ جگہ جگہ جام میں فسے پڑے ہیں خاص کر صبح سکول اور دفتروں کے لیے نکلے لوگوں کو جام سے روبرو ہونا پڑا گروگرام پرشاسن کے بڑے بڑے دعوے فیل ہوئے ہیں وہیں اس بارش نے ایک بار پھر چھبیس جولائی دوزار سولہ جیسا خال کر دیا ہے ہیرو ہونڈا چاک پر بارڈ جیسے ہارات پیدا ہو گئے انڈر پاس میں بھرے پانی میں چار گاڑیاں ڈوب گئی ہیں اور ستی یہ ہو گئی کہ لوگوں کو پانی سے نکلنے کے لیے ٹریکٹور اور کرین کا سہارا لینا پڑا واہی موصف ابھا کے نصار دلی انسی آر کے ساتھ گروگرام مانسر بھیوانی چھجر ریواری میرٹ باروٹ باگپت سونی پت میں اگلے کچھ کھنٹوں میں آدھی توفان کے علاوہ مسلد خار بارش ہونے کی اثار ہیں دیش کی رازتانی دلی کے ساتھ گروگرام نویڈا غازی آباد فرید آباد اور صاحب آباد سمیت خیئی علاقوں میں منگلوار صبح سے ہو رہی بارش سے لوگوں کو امز پری گرمی سے کافی راحت ملی لیکن جگہ جگہ پریفک جام سے واہن چالکوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسم ویبھاگ نے پہلے ہی دلی انسی آر کے ساتھ اتراخنڈ، حریانہ، چنڈگر، دلی، اترپردیش، پوروی راجستان، مدیپردیش، حتیسکر، سکم، ناغلینڈ، بانیپور، میزورن، ترپورا، کونکر، گوہ، تلنگانا اور تٹیہ کرنا ٹھک میں منگلوار کو بارش کی آشنگ کا جتائی تھی رازدھانی دلی انسی آر آبے ہوئی جھمہ جھم بارش میں منگلوار کی صبح کا موسم خوشگوار ہو گیا صبح سے ہو رہی بارش کے وجہ سے تاپمان میں کافی گناوٹ درچ کی گئے جس سے لوگوں کو غرمی سے راحت ملی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق منگلوار کو ادھیکتم تاپمان 32 ڈگری سیلسیس اور نیونتم 28 ڈگری سیلسیس تاپمان آپ رہ سکتا ہے لیکن گرمی راحت دینے کے ساتھ ہی بارش لوگوں کے لیے آفت بھی لے کر آئی ہے لگتار ہو رہی بارش کے وجہ سے کئی علاقوں میں جل بھراف کی سمسیاں دیکھی گئی جس سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا گروگرام، نویڈا اور گازیباد میں کئی جگہوں پر جل بھراف کی وجہ سے سڑک کی آتیات پر اس کا اثر پڑا بارش کا موسم شروع ہوتے ہی ہی ہیلتھ ویبھاگ کے ہاتھ پر فونے لگتے ہیں کیونکہ ہر سال پردیش پر میں سب سے زیادہ ڈینگو کے معاملے گروگرام سے ہی سامنے آتے ہیں لیکن اس بار گروگرام ہیلتھ ویبھاگ کا دعویٰ ہے کہ ڈینگو ملیریا پر کچھ ہستہ کنٹرول ہو پایا ہے سرکار ویبھاگ کے آکڑوں کے مانے تو اب تک ڈینگو کے قریب ایک درجن معاملے سامنے آئے ہیں تو وہیں سندگدوں کی سنکھیا قریب 119 ہے اور 2019 کے چنانے سے پہلے پی ایم نرندر موڈی اور بی جے پی ادھیاک شامد شاہ آج ایک بڑی بیٹھک کی ادھیاکشتہ کر رہے ہیں دلی کے بی جے پی کاریال میں جاری اس بیٹھک میں تمام بی جے پی شاہ صدراجیوں کی مکہ منتری اور اپ مکہ منتری موجود رہے اور اس کے ساتھ ہی پارٹی سنگٹھن کے کچھ بڑے نیتاؤں نے بھی اس بیٹھک میں حصہ لیا اس بیٹھک میں پی ایم موڈی اور امیت شاہ مکہ منتری اور اپ مکہ منتریوں کے ساتھ 2019 کے چناب کے رن نیتی پر چرچہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دیش کے علاگلہ اگراجیوں میں 2019 چناب پر چار افیان کو لے کر بھی روپ ریخہ تیار کیے جانے کی سمحب نہ ہے سرسہ کے تھہڑ پر رہنے والے سیکڑوں پریواروں پر ایک بار پھر سے آشیانہ چھننے کا خطرہ منٹرانے لگا ہے اسی خطرے کو لے کر منگلوار کو تھہڑ اور اس کے ساتھ لگتے چار وارڈوں کے ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اپنا خر بچاؤ سنگٹھ سمیدھی کے بینر تلے ہزاروں کے سنکھیا میں رانیا روڑ پر لوگوں نے شہر میں شانتی مارچ نکالا اور خود کو جلا پرشاستن سے اسرکشت بتایا شانتی مارچ کے ذریعے ہزاروں لوگوں نے اپنا آشیانہ بچانے کی کوہر لگائی اور آم جن سے اس سنبند میں صحیح اکمہ گا یہ شانتی مارچ رانیا روڑ کے عشق گروہ شری رویداس مندر سے خوتے ہوئے بھگت سنگٹھ چوک روڑی بازار صدر بازار لالبتی چوک بال بھون بابا بھومر شاہ چوک سے خوتے ہوئے لگو سچے والے تک پہنچا اور راشفتی اور پردان منتری کے نام اپایوک سرسا کو گیاپن سوفا وہیں شانتی مارچ میں اچل پی کے ورش ٹوپاتھیاکش کو بھی دکانڈا بھی شامل ہوئے ہریانہ کے شرم ایوام روزگار راجے منتری نائب سنگھ سینی نے ہریانہ شرم ویبھا کے شرم نرمان مصدوروں کو پنچکلم سلائی مشین وطرت کی اس دوران انتیودے میلے کے تحت 156 شرمک محلاؤں کو انہوں نے سلائی مشین دی ہے وہیں اس کارکرم کے دوران نائب سینی نے سرکار کی طرف سے شرمکوں کے لیے چلائی جا رہی یہ اچناؤں کی جانکاری دی وہیں نائب سینی نے پورو کی سرکاروں پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ پورو کی سرکار نے شرمکوں سے ووٹ تو ضرور ہتھی آئے لیکن شرمکوں کے کلیان کے لیے کچھ نہیں کیا ہم بالا پہنچے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے پروکتہ جائیوی شیرگل نے پترکار وارتہ کر کے بی جی پی کو رافیل ڈیل سہت کئی ملدوں پر کھیرا اور پردھان منطری موڈی پر کئی گھمبیر آروپ لگائے شیرگل نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پرشتہ چارٹ سے اپنا پیٹ بھر کر گہری نید میں سو رہی ہے شیرگل نے آروپ لگایا ہے کہ نردر ملدی نے رافیل ڈیل میں دیش کو بیالیس ہزار کروڑ روپے کا چونہ لگایا ہے یمنا پر بہو دیش شیئر لکھوار پر یوچنا کے نرمان کے لیے چھ راجیوں کے بیچ سمجھوتا ہوا دلی میں ہوئے سمجھوتے کے دوران جلس انسادن منطری نیتن گھٹکری ہریانہ اتراخنڈ اترپردیش شیماچل پردیش راجستان اور دلی کے مکہ منطری موجود رہے اس افسر پر ہریانہ کے مکہ منطری منوحر لال نے کہا کہ اس پریوچنا سے ہریانہ کے سنتالیس فیصد پانی مل سکے گا اور شیش تریپن فیصد پانی باقی راجیوں میں بھٹے گا سی ایم خٹر نے یہ بھی کہا کہ اس پاندھ کے بننے سے دکشن ہریانہ کے کسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ساتھی انہوں نے بتایا کہ اس پریوچنا کے نرمان کے لیے ہریانہ نے اپنے حصے کے ایک سو تیس کروڑ روپے جمع کرا دیئے ہیں غور طلب ہے کہ بیالیس سال سے لمبت اس پریوچنا میں مکہ منطری منوحر لال نے وشیش روچی دکھائی اور انہوں نے دو سال پہلے لکھوار پریوچنا کا نلکشن کر اس وشیش کو جلد سلجھانے کی بات کہی تھی بہو دیشی سواستے کرمچاریوں کی انشت کالین ہر تال جاری ہے پنول میں اپنی لمبت پڑی مانگے کو لے کر کرمچاریوں نے پردشن کیا روش پردشن کے دوران کرمچاریوں نے اسی ایم کی ارتھی نکال کر ولاب کیا اس دوران سرو کرمچاری سنگ کے نتاؤں نے بھی کرمچاریوں کو اپنا سمرتھن دیا کرمچاریوں نے سرکار سے سمان کام سمان فیتن اور کچھے کرمچاریوں کو پکا کرنے کی مانگ کی ساتھی منوحر سرکار پر وعدہ خلافی کا بھی آروپ رہایا یمنا نگر میں دبنگ بہو کا ہائی وولٹیج ڈراما دیکھنے کو ملا جہاں گسائی محلہ نے پتی کے چھوڑ جانے کے بعد خرمیں خسکر چم کر توڑ فور کی محلہ نے سسرال پکش پر اس کے بچے کو خرمیں بند کرنے کا آروپ لگایا لڑھوت کے گروکل میں نابالک شاتروں کے ساتھ یونچوشن کے معاملے میں آروپیوں کو بالصدار گرہ بھیجا گیا ہے ایس پی جشندیب رندھاوہ کے مطابق اس معاملے میں گروکل کے دوسرے چھاتروں کے بیان بھی درج کیے جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ معاملے کی جانچ کرتے ہوئے پولس نے وارڈن سمیت پانچ آروپی چھاتروں کو حراسف ملیا تھا سچن پر پیڑید بچوں کی اور سے شکایت پر ان کی پٹائی کر معاملہ دبانی کا آروپ ہے گروکل میں یونچوشن ماملے کو لے کر بالکلیان سمیتی کے چیئرمن ڈاکٹر راج سنگھ سانگوان نے کہا کہ فیلحال گروکل کے بچے صدمے میں ہیں اور انہیں کاؤنسلنگ کے ذریعے صدمے سے باہر نکالا جائے گا راوتاک ڈی سی ڈاکٹر یش گرک نے گروپل بھائیہ پر لادھوت میں یونچوشن کی خٹنا کو دربھاگیا پونڈ بتایا انہوں نے کہا کہ راوتاک کے ان سبھی ہوسٹلز میں کاؤنسلنگ کرائی جائے گی جہاں الگ الگ عمر کے چھاتر رہ رہے ہیں ان ہوسٹلز میں بقاعدہ پروفیشنل کاؤنسلر جائیں گے اور چھاتروں کی کاؤنسلنگ کریں گے تاکہ بھاوشیہ میں اس پرکار کی خٹنا کی پنرابرتی نہ ہو سکے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ لینگک سمانتہ کے لیے چلائے جا رہے جاگرطی اپیان کے تحت اب روڈویز کے ٹرائیور اور کنڈیکٹر کو بھی ٹرینی دی جائے گی مہی سوزلینڈ کے فاؤنڈیشن کے سہیوب سے سڑک سرکشہ کے تحت سکولوں میں بچوں کے آوہ گمن کو سرکشت بنایا جائے گا جس کے پرثم چرن میں رہتاکے پانچ سکولوں کا چین کیا گیا ہے فتحباد میں محلاؤں اور بچوں میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے دی جانے والی آئرن کی کولیاں کورے کے دھیر میں ملی ہیں یہ آئرن کی کولیاں سال دوزار کیارہ میں ایکسپائر ہو چکی ہیں لیکن فتحباد کے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کو کورٹر کے کورے کے دھیر میں ان ہزاروں کولیوں کا ملنا کئی سوال خڑی کرتا ہے آس پاس کے لوگوں نے جب آئرن کی گولی کورے کے دھیر میں پڑی ہوئی دیکھی تو انہوں نے معاملے کی جانکاری سواستے ویبھاک کو دی جس کے بعد اب سواستے ویبھاک کی اور سے گولیوں کو کبزے میں لے کر جانچ کی بات کہی جا رہی ہے اس معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے فتحباد سرکاری اسپتال کے سمو ڈاکٹر اوپی دہمیوال نے بتایا کہ سرکاری اسپتال کے دوائی چاہے ایکسپائر ہو چکی ہو لیکن اسے سواستے ویبھاک کے مارک دلشن کے بعد ہی ڈسپوز کیا جاتا ہے نگر پریشت میں ادھکاریوں اور ٹھیکیدار کی میلی بھگت کا معاملہ سامنے ہیں جہاں ادھکاریوں نے بلا گلی بنائے ہی ٹھیکیدار کا بل پاس کر دیا درسل وارڈ نمبر آٹھ گروتیج بہادر کالونی میں بابا موجنات کی کٹیا کے پاس سے گلی کا نرمان ہونا تھا فروری میں گلی پاس کی گئی تھی اور ٹھیکیدار کو ورک آرڈر بھی جاری کر دیا گیا تھا وارڈ کے پاس شد راکیش سردانہ نے آروپ لگایا کہ گلی کو بنا بنائے ہی اس کا بل پاس کر دیا گیا جس کی جانکاری انہیں پندرہ دن پہلے ملی قریب ساڑھے تین لاکھ روپے ٹھیکیدار کو دیے گئے ہیں جبکہ گلی بنی ہی نہیں ہتین جلا شکشہ ادھیکاری کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے دراصل سمن نین نے ہتین بلوک کے درجن سکولوں میں اوچک نرکشن کیا اس دوران روپڑا گاؤں کے لوگوں نے پرائیمری سکول کے مکھیا دھیاپک کے خلاف سمیہ پر نہیں آنے اور مٹے میل کا کھانا نہ دینے کی آروپ لگائے جس کے بعد جلا شکشہ ادھیکاری نے مکھیا دھیاپک کی جانچ کے لیے ایک ٹیم کا گٹھن کر نکشپک جانچ کا عشوہ سندیا ساتھی انہوں نے کہا کہ لاپرواہ ادھیکاری ادھیکاری کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا خرونڈا کے ایک ہرہیلے پریسر میں گرامین شیطر دیویانگ پہنچے اور اپائیوں کے آدیش انسار جلے میں دیویانگوں کے پہجان پتر بنانے کے لیے شیور کا ایجن کیا جا رہا ہے دیویانگ آدھیکارکتہ ویبھا کی یوچنہ کے انسار چالیس پرتیشت یا عدھیک کی دیویانگتہ والے سبھی دیویانگ جنوں کو یونیک ڈیسیمورٹری اور آئیڈنٹیٹی کارڈ پہچان پتر جاری کیے جائیں گے اور یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے سیم سٹی کرنال میں ایک خر کے باہر لگے تالوں کو دیکھ کر اس میں چوری کی کھٹنا کو انجام دینے والے محلہ گینگ کی دو محلہوں کو لوگوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا وہیں چار محلہ چور فرار ہونے میں کامیاب رہیں درسل سینی کالونی کا ایک پریوار کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا موقع کا فائدہ اٹھا کر محلہ چور گروز سکریہ ہو گیا اور چوری کی وردات کو انجام دینے کیلئے خر میں اکھوز گیا اسی دوران پڑوسیوں نے دو محلہ چوروں کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا فلال پولیس نے معاملہ درج کر انہے آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے رو تک اس سامپلہ تھانا کے انترگت گاؤں اٹائل میں ایک ادھیر دمپتی نے زہری لفدارت خالیا پیچی آئی میں اپچار کے دوران محلہ کی موت ہو گئی جبکہ اس کے پتی کی حالت گم پھیر بنی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے بیٹے کی بہو نے سسور کے خلاف ریپ کا معاملہ درج کر آیا تھا جبکہ ساس اور انیہ پریجنوں کے خلاف دہیج اٹھپیڑن کی آروپ لگائے گئے تھے سوچنا ملنے پر پولیس پیچی آئی پہنچی اور محلہ کے شعب کو کب سے ملیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ معاملے کو لے کر کئی بار پنچائد بھی ہو چکی تھی پولیس معاملے کی گمبیرتہ سے چانچ کر رہی ہے اور اس سمبت میں پولیس نے پتر ودھو کے خلاف ویبھین دھاراؤں کے تحت کیس ترج کر دیا ہے سرکار دوارہ پیجل کے لیے لوگوں کو دیے جانے والے ٹیوب ویل پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے بی جے پی نیتا اور اس کے سمرتکوں کی گنڈا گردی سامنے آئی ہے خٹنا دلی سے سٹے فرید آباد میں شیف درگا ویہار کی ہے جہاں ٹیوب ویل پر قبضہ زمانے کا ویرود کر رہے محلاؤں اور پولشوں کو بی جے پی نیتا کے سمرتکوں نے چم کر پیٹا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ثانیہ پرشاسن اس نیتا کو بچانے کے لیے لگاتار پیڑتوں پر دباؤ بنا رہا ہے ستروں کے مطابق سورج کنٹھانہ علاقے کی شیف درگا ویہار کلونی میں نگر نگم کی اور سے لوگوں کو پانی دینے کے لیے ایک ٹیوب ویل لگایا گیا تھا جس کو لے کر ثانیہ لوگوں اور پی جے پی نیتا کے بیچ ویواد شروع ہوا نروانہ کے دنودہ گاؤں میں زمینی ویواد کو لے کر چچیرے بھائیوں میں چھگڑا ہو گیا چھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بات خون خرابے تک جا پہنچی جس میں ایک وقت کی موت ہو گئی اس حملے میں ایک محلہ کے بھی خائل ہونے کی خبر ہے درسل دنودہ کلہ گاؤں میں کھیت کی زمین کو لے کر دو پریواروں کے بیچ ویواد چل رہا تھا لیکن یہ ویواد اتنا آگے تک پہنچا کہ چچیرے بھائی نے دوسرے بھائی کو موت کے خاند اتار دیا بہرحال پولس نے معاملہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے ڈلی براری پریوار کے ساموہ ایک آت مہتیا ماملے میں آج پانی پت میں مرنے والے پریوار کے بڑے بھائی نے ایک نجی چینل پر چلنے والے دھارا واہی کرائیم پیٹرول پر بدنام کرنے اور معاملے کو بنا پشٹی کیے پرکاشت کرنے کو لے کر لیگل نوٹیز بھیجا ہے پریوار کے بھائی بہن نے لگایا آروپ جب آت مہتیا کے پشٹی ابھی تک نہیں ہوئی تو آت مہتیا بتا کر پروگرام کیوں پرکاشت کیا گیا یمنا نگر کے گھر میں ابی واہتہ کا شف ملنے سے ہر کم مچ گیا ہے سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے شف کو کب سے ملے کر جانچ شروع کر دی ہے وہیں ویباہتہ کے پریجنوں نے پتی پر ہتیا کاروپ لگایا پریجنوں کی شکایت پر پولس نے پتی کی خلاف معاملہ درج کر لیا ہے جوہنا میں منگلوار کو رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا جہاں دو الگ الگ سڑک خادثوں میں دو لوگوں کی موت ہو گئی حادثوں کی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولس نے شفوں کا پوسٹ مارٹم کرا کر پریجنوں کو سوپ دیا ہے فیلال پولس نے معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے پانیپت کے موڈل ٹاؤن میں پرائیویٹ اسپتال کے پاس پیٹ گرنے سے بھگدر مچ گئی حالانکہ بھگدر میں کسی کے جانمال کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن وہاں پر خڑی گاڑیوں کو تھوڑا بہت نقصان ضرور پہنچا اٹھارویں ایشین گیمز میں بھارت کے لئے کوٹ جیتنے کے بعد نیرچ چوپڑا کے ایک خرم جشن کا ماحول ہے نیرچ چوپڑا کے احتیحاسی کردشن اور بھارت کی جیت کے بعد نیرچ کے پریوار کو بتائی دینے والوں کا تاتہ لگا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ نیرچ اٹھارویں ایشین گیمز کے اوپننگ سرمینی میں بھارتی عدل کے دھوج واحد بھی تھے پانی پت میں جنمی نیرچ چوپڑا نے اس سے پہلے دوزار سولہ کے دکشن ایشیای خیلوں میں بیاسی دشملہ دو تین میٹر کا تھوڑ کر کے گولڈ میڈل جیتا تھا جہاں انہوں نے راشتریہ ریکارڈ کی برابری کی انہوں نے اسی سال گولڈ کوسٹر کامن ویلڈ گیمز میں چیاسی دشملہ چار سات میٹر کا تھوڑ کر گولڈ میڈل جیتا تھا ایشین گیمز کے محلہ بیڈمنٹن فائنل میں بھارت کی پی وی سندھو کو شین کی تائی جوی یوں نے ہرا دیا اور وشو رینکنگ میں نمبر ایک پر قابض ینگ نے سندھو کو اکیس تیرہ اکیس سولہ سے ہرایا حالانکہ سندھو سے سونڈ کی امید تھی پر انہیں رجت سے ہی سنتوش کرنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ ایشین گیمز کے بیڈمنٹن پردھا میں یہ بھارت کا اب تک کا سب سے بہترین پردشن ہے تیراندازی میں بھارتی محلاؤں نے کمپاؤنٹ ٹیم اسپردھا کا سلور میڈل حاصل کیا فائنل میں بھارت کو کوریا کے ہاتھوں خارج چھیلنی پڑی محلہ ٹیم پہرے دو سیٹ میں جبردست کھیل کا پردشن انہوں نے کیا اور کوریای ٹیم کو کڑی ٹک کرتی پر آخر سیٹ میں ان لوگوں نے اپنا مقابلہ گواں دیا حالانکہ پشلے ایشین گیمز کے کانسے پدھا کے مقابلے بھارتی محلاؤں کا پردشن بہت اچھا تھا ادھر محلاؤں کے مقابلے پوشوں کا میچ اور بھی رومانچک ہوا آخری سیٹ میں بھارت اور کوریا کا سکور دو سو انہتیس پر اور معاملہ شوٹ آؤٹ تک پہنچ گیا شوٹ آؤٹ میں بھی بھارت اور کوریا کا سکور انہتیس انہتیس پر برابر رہا پر کوریای کھلاڑیوں کے تیر بلسائے کے بے حد نزدیک تھا جس وجہ سے مقابلے کا سوان پدہ کوریا کو مل گیا ابینیتہ ابیشیق بچن کے لیے کریئر کے لحاظ سے پشلے دو سال کافی مشکل پھرے رہی ہیں لیکن ابیشیق ایک پار پھر ندیشک انوراک کشیب کی منمرزیاں سے واپسی کر رہے ہیں منمرزیاں کے ساتھ ہی خبر ہے کہ ابیشیق بچن اب تک تین فلمیں سائن کر چکے ہیں سوترو کے انسار انوراک باسو کی اگلے فلم میں بھی ابیشیق بچن مکیب بھومکا میں دکھائی دے سکتے ہیں کساؤٹی زندگی کی آدھو سٹی وی پر آن ائر ہونے سے پہلے ہی چرچہ میں بنا ہوا ہے درشکو کو پرنہ انوراک کی انوکھی لف سٹوری پچیس ستمبر سے رات آٹھ بجے دیکھنے کو مل سکے گی حال ہی میں شو کا ایک پرومو ویڈیو شاروک خان کے ساتھ شوٹ کیا گیا تھا خبر ہے کہ اس کے لئے کہ کھان نے بڑی رقم لی ہے فلال کے لئے بس ہوتا ہی نمشکار